ریکویس پینڈنگ ہے آسمہ صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا تحقیقات آپ کے خیال سے دریکٹ جس سمت میں دریکٹ ہو رہی ہیں جس سمت میں بڑھ رہی ہیں آپ کے خیال سے وہ درست ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کچھ ہونا چاہے اور اگر ہونا چاہے تو کیا ہونا چاہے دیکھئے بلکل عرشت شریف شہید کی جو والدہ کے کنسرنز ہیں جو انہوں نے اپنی خط میں اٹھائیں ہیں اور جیسے صاحب پاکستان کو وہ خط لکھا ہے بلکل وہ بجائیں اس معاملے میں کہ دیکھئے جس حکومت کے ہوتے ہوئے عرشت شریف شہید کو پاکستان سے جانا پڑا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے انہیں یہاں سے جانے پہ مجبور کیا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کے خلاف اٹھارہ ایف آئی آر فاتح سے لے کے وزیرستان سے لے کے بلوچستان کے دور دراز علاقوں تک وہ ایف آئی آر درج کرائی گیا اور کچھ نامعلوم لوگ تھے جن کے تو یہ درج کرائی جاتی ہیں آپ اور ہم سب ان کو بہتر طور پر جانتے ہیں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان پہ یہاں پہ زمین تنگ کر دی جب وہ دبائی پہنچے یہ سارے پوائنٹس ان کی وازدہ نے اٹھائے ہیں اور وہاں پہنچے وہاں تو ان کو جانے کا حکم دے دیا گیا کہ آپ جل سے جلد یہ زمین چھوڑ دیں تو پھر انہیں سیف ایک لگا جو بھی کیا آپ یہ مشورہ انہیں کس نے دیا کہ تو آنے والا وقت بہتر بتا سکتا ہے تو وہ وہاں چلے گا جہاں پہ ان کی یہ شہادت ہوئی تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور یہی گورنمنٹ اسی کے اہلکار تفتیش کریں گے تو پھر دیکھئے وہ کہتے ہیں نا میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تو عرش شریف کے ساتھ جو خود یہ سامیہ ہوا پاکستان کے اندر بھی جب وہ رہتے تھے یہاں پہ اور جب وہ یہاں سے چلے گئے اس وقت بھی جو ان کی فیملی کے ساتھ یہاں لات پیش آئے تو وہ دیکھیں ان کے گھر کی ریکی کی جاتی تھی گھر کے باہر کس طرح کے مشروع لوگ موجود ہوتے تھے یہ چیزیں بہت سارے سوالات اتھا رہے ہیں ست لوگ اور بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے طور پر آلہ ستی وقت جو ہے وہ اس کی تحقیقات کریں یا انڈیپینڈنٹ جو جو جوشری کے جو عدالتی آلہ حکام ہیں وہ اس کی تفتیش کر سکتے ہیں نہ کہ حکومت کے چند مند پسند لوگوں کو آپ اس میں شاملے تفتیش اور ان کو اس کی تفتیش کا اختیار دے دیا جائے کہ وہ اس سارے معاملے کی تفتیش کریں سوالات تو بیسک سے ہیں سادہ سے ہیں ایف آئے آرہے ہیں ان پر کیوں درس کی گئے کیا وہ اتنے بڑے غدار تھے کیا وہ محب وطن نہیں تھے وہ کون سا ایسا کام کرتے تھے جس سے لوگوں کو اعتراض تھا صرف بات کرتے تھے دیکھیں میں ابھی بات کر رہی ہوں نادیہ بات کر رہی ہیں مرتضی آپ سوالات اٹھا رہے ہیں سوال اٹھانا جرم نہیں ہے ہمارے پاکستان میں آپ سوال اٹھانے کو ایک جرم بنا دیا گیا ہے آپ کی من پسند سوال نہیں کیا جاتا تو پھر آپ کو کھڑے لائن لگا دیا جاتا ہے اور پھر آپ کے ساتھ ارشد بھلا صلوق ہی ہوتا ہے تو بالکل ان کی والدہ بجاہ ہیں جو انہوں نے نقاط اس میں اٹھائیں اور ہم سب تمام صحافیوں کا یہ درینہ مطالبہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈشری اس کی تحقیقات کرے جو ان کے سوالات تھے آپ ان کے آجزی لوگز اٹھا کے دیکھ لیں اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر کٹ وہ خود بتا رہے ہیں اپنی زبان سے کہ کون لوگ ان کے پیچھے پڑے ہیں تو چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں اور جب ان کا قتل ہو گیا ہے اس کے بعد کے جو معاملات ہیں ان کو بھی منظر عام پر آنا چاہیے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ ایک صحافی پہ کینیا کی زمین بھی تنگ کر دی گئی اور اس کو سیدھا کہیں اور پہنچا دیا گیا تو یہ تو بہت بڑا ایک لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے یقینی طور پر